سرح البکرہ آیت نمبر 223 میں اللہ فرماتا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں آؤ اور جس طرح بھی چاہو اپنی مرضی سے ان پر کھیتی کرو اور اپنے لئے نیک عمل آگے بھیجو آئیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ جانتے ہیں کہ ساتھ جون کو ہندوستان میں ایک فلم ریلیز ہونے والی ہے جس کا نام ہے ہمارے بارہ جس میں اہل ایمان اور مسلمانوں کی خلاف مغلزات بکے گئے ہیں اور اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ مسلمان عورت کے ساتھ کتنی زیادتی کرتے ہیں انہوں نے عورت کو بچہ پیدا کرنے اور اپنی حوث مٹانے کی مشین سمجھ رکھا ہے ان ساری حقیقتوں سے ہم پردہ اٹھاتے ہیں اور جو فلم ریلیز ہونے والی ہے اس کا بہترین ہم پوست مارٹم کر رہے ہیں آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے الفاظ میں حضرت نے ایک مضمون لکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے فرماتے ہیں حضرت اب معلوم ہوا ہے کہ ایک نئی فلم ہمارے بارہ کے عنوان سے آ رہی ہے جس کا ٹریلر یوٹیوب پر آ چکا ہے اس میں سب سے پہلے ایک مولوی نماز شخص علماء کا معروف لباس پہن کر سر پر عمامہ کے ساتھ بہت ہی قوت کے ساتھ قرآن مجید کی آیت نساؤکم حرسلکم فأتو حرسکم انہا شئتم سورہ بقرہ آیت نمبر تین سو بائیس جس کا ترجمہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں لہذا تم اپنی کھیتی پر آؤ جس طرح چاہو کی تلاوت کرتا ہے پھر مختلف مکرو منظر پیش کرتا ہے ایک عورت حاملہ ہے اور چاہتی ہے کہ شوہر ابھی اس سے جسمانی تعلق قائم نہ کرے مگر شوہر زور زبردستی کر کے جسمانی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے ایک عورت کافی بیمار ہے اپنے شوہر سے معذرت کرتی ہے پھر بھی شوہر زور زبردستی کر کے اس سے جسمانی رشتہ قائم کرنے کے در پہ ہے اسی طرح کے مختلف مناظر ہیں ہر منظر میں مرد کو مسلمان شخص کی صورت میں دکھایا گیا ہے اور عورت کو برطے میں تاکہ دیکھنے والے جان لیں کہ ایسی حرکتیں مسلمان کیا کرتے ہیں پھر یہ تأثیر دیا گیا ہے کہ اسی وجہ سے مسلمان مسلمانوں کے یہاں زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں مسلمان بیوی بارہ بچے پیدا کرتی ہے پہلے وزیر عاظم اور وزیر داخلہ وغیرہ جیسے ذمہ دار لوگوں نے ہم پانچ اور ہمارے پچیس اور ہمارے چالیس جیسا خلاف واقعہ نارا دیا تھا اب اس فلم میں ایک طرف عورتوں پر ظلم دکھایا گیا ہے اور دوسری طرف اولاد کی قسرت دکھائی گئی ہے اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کی طرف جانا چاہیے برادران وطن کی کتابوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے سورہ بقرہ کی اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ اسلام کے پہلے سے مکہ میں لوگ میاں بیوی کے جسمانی تعلق کے لیے مختلف طریقے اختیار کیا کر دے تھے سامنے کی طرف سے پشت کی طرف سے بیٹھ کر کروٹ کی شکل میں عورت کی عورت کی پیٹ کے بل لیٹنے یا پیٹ کے بل لیٹنے کی حالت میں لیکن بہرحال یہ تعلق عورت کی آگے کی شرمگاہ میں ہی قائم کیا جاتا تھا یہودیوں کی یہاں ایک ہی طریقے کی قید تھی مختلف انداز سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے تھے یہود مدینہ میں رہتے تھے اور مدینہ میں انسار مدینہ کا بھی قیام تھا تو انسار کے یہاں بھی یہی مزاج تھا شوہر بیوی کے تعلق میں ایک ہی طریقے کی پابندی ہوتی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ایک مہاجر مرد کی ایک انساری عورت سے شادی ہوئی انہوں نے جسمانی تعلق میں اہل مکہ کے طریقے کے مطابق مختلف انداز پر بیوی سے لطف اندوز ہونا چاہا یہ بات اس خاتون کو گوارہ نہ گوار گزری انہوں نے کہا مجھے یہ گوارہ نہیں اگر تم کو ایسا کرنا ہے تو مجھ سے دور رہو یہ اختلاف دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بیویاں اپنے شوہروں کے لیے کھیتی کے درجے میں ہیں تو جس طریقے پر وہ چاہیں اپنی کھیتی پر آئیں یعنی شوہر کسی بھی طریقے پر بیوی کے اس حصے جسم میں اپنا مادہ تولید ڈال سکتا ہے جس میں بچے کی نشو نما ہوتی ہے اور اولاد ماباپ کو اولاد حاصل ہوتی ہے یعنی اس میں کیفیت کا عموم ہے کہ جس کیفیت کے ساتھ چاہے صحبت کرے مقام کا عموم نہیں ہے کہ وہ متعین ہے جس راہ سے حمل کا استقرار ہو سکتا ہے اسی کا استعمال کرے حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی قابل اعتراض بات بھی نہیں ہے بلکہ اس میں سیدھی سادھی بات کہی گئی ہے کہ ایک تو انسان فطری طور پر نصفی تعلق کی سنفی تعلق کی ضرورت محسوس کرتا ہے اس تعلق کو قائم کرنے کی اجازت ہے دوسرے اولاد کی طلب ایک فطری جذبہ ہے اس لئے مرد کو اپنی بیوی سے اولاد کے لئے تعلق قائم کرنا چاہیے ہر مذہب اور محذب سماج میں اس کو تسلیم کیا گیا ہے خود ہندو سماج میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے چنانچہ یہ جروید میں ہے اینیشیو جیسے بیل گائیوں کو گابن کر کے نسل بڑھاتا ہے ویسے ہی گرستی لوگ اس طریوں کو حمل کر رکھا کر پرجہ بڑھا میں ایسے ہی ہندو مذہب میں اولاد کے حصول کے جذبے کو کتنی اہمیت دی گئی ہے اس کا اندازہ کرنے کے لئے ہندو مذہب میں نیوک کا قانون کافی ہے پنڈت دیانن سرسوتی جی نے ہندو مذہبی کتابوں کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ بیوہ عورت کو بھی اپنے دیور کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر کے اولاد حاصل کرنی چاہیے اے بیوہ عورت اپنے اس مرے ہوئے اصل خاوند کو چھوڑ کر زندہ دیور یعنی دوسرے خاوند کو قبول کر اس کے ساتھ رہ کر اولاد پیدا کر اور وہ اولاد جو اس طرح پیدا ہوگی تیرے اصلی خاوند کی ہوگی بلکہ بات اس سے بھی آگے جاتی ہے کہ نیوک کے نام پر شوہر کی زندگی میں بھی دوسرے مرد سے تعلق قائم کر کے اولاد کو اولاد پیدا کرنی چاہیے چنانچہ پنڈک جی دیانن سرسوتی کہتے ہیں نیوک جیتے جی بھی ہوتا ہے جب خاوند اولاد پیدا کرنے کے قن ناقابل ہو تب اپنی اولاد کو اجازت دیکھ اے نیک بخت اولاد کی خواہش کرنے والی اولاد تو مجھ سے دوسرے مجھ سے علاوہ دوسرے خواہش کر کیونکہ اب مجھ سے تو اولاد نہ ہو سکے گی تب عورت دوسرے کے ساتھ نیوک کر کے اولاد پیدا کر لے ان سراحتوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہندو مذہب میں اولاد کے حصول کو کتنی اہمیت دی گئی ہے مہا بھارت کے بیان کے مطابق بھگوان واسو دیو جی کی سولہ ہزار ایک سو رانیاں ہیں جن میں آٹھ رانی زیادہ مشہور ہیں سری کرشن جی بھی کی بھی سولہ ہزار رانیاں تھی ہندو مذہب کی اصل تعلیمات کے مطابق برہمن کو چار چھتری کو تین ویش کو دو شدر کو ایک اور بادشاہ کو جتنی بیویاں رکھنا چاہے اتنی بیوی رکھ سکتا ہے ظاہر ہے کہ جب بیویاں اتنی بڑی تعداد میں ہوں گی تو اولاد بھی اسی نسبت سے ہوگی پھر مسلمانوں کی اولاد پر اتنی آہو بکا کیوں اگر موجودہ دور کے قد آور سیاسی لیڈروں خاص کر سنگ پریوار سے جڑے ہوئے رہنماؤں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ان میں بہت سے وہ ہیں جن کی بیویاں ایک سے زیادہ ہیں اور بہت سے وہ ہیں کہ خود ان کے خاندان میں بچوں کی پیدائش اچھی خاصی ہے ایک سیاسی مقرر نے حال ہی میں علیل اعلان بتایا کہ واجپائی جی یوگیہ دتینات امید شاہ نرندر موڈی اشوک سنگل ہمنات بسوہ شرمہ کے سات بھائی بہن اور آرسس کے چیف مہن باغوت کے چار بھائی بہن ہیں یہ بات دنکی کی چوٹ پر کہی گئی ہے اور ان میں سے کسی کو اس کی تردید کی جرت نہیں ہوئی حقیقت یہ ہے کہ نہ مسلمانوں کے یہاں دوسرے سماج کی مقابلہ زیادہ اولاد پیدا کرنے کی منصوبہ بند کوشش ہوتی ہے نہ قرآن مجید میں شوہر بیوی کے تعلق کے سلسلے میں جو ہدایت دی گئی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ عورت اپنی صحت اور حالات کی ریایت کیے بغیر شوہر کی جنسی استفادے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے اور وہ اس سے انکار نہیں کر سکتی فقہان نے اس بات کی سراحت کی ہے کہ بیوی سے اس کی صلاحیت اور طاقت سے زیادہ جسمانی رشتہ قائم کرنا جائز نہیں ہے حضرت علامہ امام نبوی علیہ الرحمن نے لکھا ہے کہ اگر عورت بیمار ہو یا اس کو زخم ہو یا وہ شوہر کو جسمانی استفادے سے روک تو وہ شوہر کو جسمانی استفادے سے روکنے میں حق بجانب ہوگی اس لئے یہ تأثر دینا کہ مرد عورت کے تعلق میں مرد کو مکمل منمانی کرنے کا حق دیا گیا ہے سراسر غلط ہے اور یہ شریعت کے مزاج ہی کے مطابق نہیں ہے قرآن مجید کا بیوی کو کھیتی سے تشبیح دینا ایک لطیف اشارہ ہے کاشتکار کو اپنی کھیتی سے بڑی محبت ہوتی ہے اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے نقصان دے چیزوں سے اسے بچاتا ہے ہر طرح سے اس کی دیکھ ریک کا لحاظ کرتا ہے پھر موسم پر اس سے پھل حاصل کرتا ہے اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شوہر کا بیوی سے یہ تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی خواہش پوری کرے اور دور ہٹ جائے اور بیوی کے مسائل ضروریات سے بے تعلق ہو جائے پھر جب بچہ پیدا ہو تو اولاد کی نزبت کا تلبگار ہو بلکہ اس کو قدم قدم پر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اس کی حفاظت نگہداشت کرنی چاہیے اس کا علاج اس کی غزہ کا معیاری انتظام کرنا چاہیے اس کو پوری محبت اور توجہ دینی چاہیے پھر اس کا پھل یعنی اولاد حاصل کرنی چاہیے شوہر کا اپنی بیوی سے ایسا تعلق نہ ہو جو جانوروں میں نر اور مادہ کا ہوتا ہے کہ نر اور مادہ کا تعلق قائم ہو گیا اس کے بعد نر کو مادہ سے کوئی تعلق نہیں نہ اس کی غزہ سے نہ اس کے لئے رہائش کے انتظام سے نہ اس کے علاج و ضروریات سے بلکہ اس کا تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک کاشتکار کا اپنی کھیت سے ہوتا ہے اور اس میں اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ عورت صرف لذت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ وہ شریک حیات ہے لائف پارٹنر ہے جس سے زندگی جسمانی تعلق بھی بہتر اور جائز مقصد کے لئے ہونا چاہیے جس میں دائمی محبت اور ایک دوسرے کا لحاظ ہو افسوس کہ قرآن مجید کے اتنے اہم حکم کو اس کی روح کو برخلاف منفی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پروپیگنڈے کی حقیقت کو خود سمجھیں اور برادران وطن تک بھی سچائی کو پہنچائیں تاکہ جھوٹ کا پردہ چاک ہو کیونکہ جب صبح کی روشنی طلوع ہوتی ہے تو رات کی تاریخی چھٹ ہو جاتی ہے اس لئے یہ بہترین عظیم و شان انداز میں حضرت نے پوری تحریر میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں مسلمانوں کو گھبرانے کی اور احساس کم تری میں مقتلع ہونے کی ضرورت نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ